السلام علیکم میرے چینل پر امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا یہاں میں بنا رہی ہوں سہری کے لئے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرے ہزبن لکھا ہے روٹی اور یہاں میں بنا رہی ہوں سہری کے لئے وایٹ چنے چولے بھی کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے آج میں صرف آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کریں جو کہ سہری کے لئے میں بنا رہی ہوں تو ریسیپی میں سب سے پہلے میں نے ٹیمارٹر اور ادھرک لسن کو چوب کیا ہوا ہے کچھ ہری میرچیں اور دو چھوٹی پیاز میں نے لی ہیں ان کو بھی فائن میں نے چوب کیا ہے پتیلی میں جیسے ہی گرم ہوا اس کے اندر میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں اور پیاز کو تھوڑی دیر کیلئے میں بونوں گی لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک جلانا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے بہت زیادہ ان کو ڈاک کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر جو جو مسالے میں ایڈ کروں گی وہ آپ لوگ دیکھنا اور میری ریکمینڈیشن پر جو ہے نا ایک مرتبہ ضرور بنائیں اس طرح کے چلیں آپ لوگ کو فراتے کے ساتھ اور ڈبروٹی وغیرہ کے ساتھ بہت مزی کے لگیں گے اور میں اکثر بناتی ہوں باہر سے کچھ بھی نہیں لیتی میں اور بس ڈبروٹی لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک دو پراتے بنا لیتے ہیں جس کو جو بھی کھانا ہو تو بس یہاں جو ہے نا میری پیاز گولڈن براؤن ہونے پر ہے بس تھوڑا سائی جو ہے نا میں اس کو بونوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اور بس جو ہے نا یہاں میں میں ریڈ چلی لال مرچ جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کریں پیاز کے ہی اندر ایڈ کریں کیونکہ چنے ہم باہر سے لیتے ہیں نا تو ان کا کلر کتنا ریڈ ریڈ ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آئل اور پیاز کے اندر ہی مسالے ایڈ کرنے ہوتے ہیں یہاں میں نے تھوڑی سی الڈی اس کے اندر ایڈ کی ہے آپ اپنے احساب سے ایڈ کریں میں نے ایک کپ چنے لیے ہو سکتا ہے آپ زیادہ لیں گے تو اپنے احساب سے مینج کر لینا مسالوں کا تو یہاں مسالوں کو میں ایک منٹ کے لیے میں نے بھونا ہے اور اس کے بعد یہ چاپ کیا ہوا ٹیمارٹر ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے نا آف انج کے جتنا ادرک میں نے لیا تھا اور ایک سے دو جوے میں نے لیسن کے لیے تھے اور ٹیمارٹر کے ساتھ ہی میں نے ان کو چاپ کیا ہے اور ٹیمارٹر کو بھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹیمارٹر کو اتنا بھوڑنا چاہیے کہ آئل بلکل سیپریٹ ہو اور یہاں میں جو ہے نا دو منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں اور یہ دیکھیں جیسے اس کا آئل اوپر آیا اب اس کو میں نے ہلکی ہانچ پہ تقریباً دو تین منٹ چلایا ہے اور ابھی آپ کے سامنے دوبارہ میں اس کو بھون رہی ہوں اور اس کے اندر بس میں چنے ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس جو ہے نا کری لیپس ہیں تو وہ بھی ایٹ کریں اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے ایملی کا ایک دو پیس یعنی ایملی جو ہوتا ہے نا وہ بھی میں نے ایٹ کیا ہے اب سالٹ میں نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایٹ کیا ہے اس ریسیٹی کو بنانے میں کوئی لوجک سائنس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جسٹ میں آپ لوگ کو کلیئر کر دوں سب سے پہلے میں نے پیاس کو جو ہے نا گولڈن براؤن ہونے تک بھونہ آئل میں فرائی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر حلدی پیساوہ لال جو مرچ پاوڈر ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے دو ٹیمارٹر لیے تھے بڑے والے اور اس میں ادرک لیسن اپنے حساب سے میں نے چوب کیے تھے تو ان کو میں نے اچھے طریقے سے بھونا ہے آئل جیسے سیپریٹ ہوا اس کے اندر جو ہے نا میں نے چنے ایٹ کیے ہیں اور یہاں ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں دو پراتھے کیونکہ جو ہے نا ہو سکتا ہے میں ڈبر روٹی نہیں کھاؤں مجھے پراتھے زیادہ اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ اور چنے کے ساتھ تو بس یہاں میں دو روٹی بنا رہی ہوں اور جو میں نے چنے ایٹ کیے تھے وہ کلپس دکھانا میں بھول گئی ہوں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ چنے بن چکے ہیں اور ماشاءاللہ یقین میں نے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ تھا ایک مرتبہ ضرور بنائیں میری ریکمینڈیشن پر آپ لوگ کو جو ہے نا پسند آئے گا اور اس کے اندر میں نے ہوم میٹ اپنا گرب مسالہ بھی ایڈ کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھانا بھول گئی ہوں اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں جو ہے نا میں اس کی ریسپی اور جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی میں سارا کچھ لکھ دوں گی کیونکہ آج کی سہری کی جو ریسپی تھی وہ میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور چائے بھی میری آلموسٹ ریڈی ہے اور بس پراتے بھی اور آپ لوگ سہری میں کیا بناتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جو ہے نا کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ دیکھیں آج پراتے جو ہے نا میں کم گی میں بنا رہی ہوں کیونکہ اتنے دنوں سے گی اور افطاری میں آئل تو اتنا بھی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے بنانے چاہیے ویسے پکوڑوں کے بغیر رمضان کا مزہ ہی نہیں ہے لیکن ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے طریقہ یعنی اپنے حساب سے اپنے کیلوریز وغیرہ کو مینج کرنا چاہیے میں اکثر اسی طرح سے کرتی ہوں کبھی بہت زیادہ یعنی آئلی چیزیں مناتی ہوں اور اس کے دوسرے ہی دن تھوڑا لائٹ جیسے کہ ہوتا ہے اس طرح سے یعنی آئل گی کا استعمال کم کرنا چاہیے مجھے نے سب کو کیونکہ کھانے میں تو مزہ آتا ہے لیکن بعد میں جو بیماریاں آتی ہیں پھر وہ جانے کا نام نہیں لیتی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آئل بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے ہری مرچیں ایڈ کی ہیں اور شریم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ امی آپ نے کیا بنایا ہے میٹھیں کیا جانے بنایا ہے ملک 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 مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیوز کو وچ کریں لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور یہ ایک بائٹ آپ سب کے لئے اور مشروب بہت مزے گئے تھے تو ضرور بنائیے گا اگر کسی کو یہ ریسٹی سمجھ نہ آئے تو مجھے جوہینا کومیٹ سیکشن میں بتا دیں میں آپ لوگوں کو دوبارہ جوہینا اس کی ریسٹی بتاؤں گی تینکی فورچنگ اللہ حافظ